بھوپال مدی پردیش سے مونکا جین کہہ رہی ہیں میری سنکہ یہ ہے گروہر کہ بولا جاتا ہے کہ پچھلے جنم کے پاپ کے قارن کو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو گروہر ہر بار جیون میں برا صرف پورو پاپوں کے قارن تو نہیں ہوتا ہوگا بہت بار سامنے والا بھی ہمارے بینا کسی پاپ کے ہمارے ساتھ اچھے اچھار کرتا ہے تو اس کو کیسے پچھلانے کی کون سی پرسانی ہمارے پورو پاپ کرم کا ہوتا ہے اور کون سی پرسانیاں جس میں کوئی اپنے کرم باندھ رہا ہے اور شاید اگلے جنم میں ہمارے من میں اس کے پتی اچھی بھاؤنا نہیں ہوگی اور ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ ہم اس کو دیکھ کر کیوں آسانت ہو رہا ہے دیکھیں بات صحیح ہے لوگ میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ غلط ہوتا ہے پورو پاپوں کے نمیت سے ہوتا ہے اور بہت انسوں میں صحیح ہے کہ ہمارے پورانے پاپوں کے نمیت سے ہمارے ساتھ غلط ہوتا ہے جو دو پرشنگ آتے ہیں دکھ آتے ہیں پورو پاپوں کے قرآن آتے ہیں لیکن ایسا سروتھا نہیں ہے کئی پرشنگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کشی کے دویش واس بینا پاپ کے بھی آ جاتے ہیں ہم مہاپورسوں کے جیون چنیت کو پلٹ کر کے دیکھیں ہمارے من میں کوئی پاپ نہیں ہمارا عطیت کا کوئی پاپ نہیں لیکن سامنے والے کے من میں ہمارے پرتی کسی نمیت سے دویش آ جائے تو کئی بھاؤں کا تک پیچھا چھوٹتا نہیں ہے پاشنات بھگوان کے عطیت کو پلٹ کر دیکھیں پاشنات بھگوان کا دس بھاؤں کا بیر چلا مرو بھوٹی اور کیا نام تھا اس کا پاشنات آہ وائیو بھوٹی اب ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوئی یہاں کوئی پاپ نہیں تھا بھائی کا بھائی کے پرتی بہم ہوا غلط فہمی ہوئی اور وائیو بھوٹی نشکاشت وائیو بھوٹی تھا نا کمٹ اسے نشکاشت کر دیا گیا اور اس کے من میں گانٹ بند گئی کہ یہ سب کام مرو بھوٹی کے قرآن ہوا ہے جبکہ مرو بھوٹی کے حردے میں اپنے بھائی کے پتی ابھی بھی پرگالہ پریم تھا وہ جا رہا ہے اسے چھما کرنے کے لئے چھما مانگنے کے لئے پر وائیو بھوٹی جیوی کے ساتھ دس بھاؤ تک پیچھا کرتا رہا دسوں بھاؤ میں ایک بھی پاپودے ان کا نہیں تھا لیکن اس کے پاپ کے پرنام صرف دربدھی تھی اور دربدھی سے ایسا ہوا تو ہمیں اس لئے کسی سے دویش نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے من میں دویش آئے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کی گانٹ کھولنے کا پریاس کرنا چاہیے تب ہی ہمارے جیون کا پت پرسست ہوگا